آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے پشاور میں مناکدہ تاریخی گرینڈ جرگے میں خصوصی طور پر شرکت کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر اپنے خطاب میں جنرل آسیم منیر نے کہا کہ فوج سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتی ان کا کہنا تھا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں سپاہ سالار نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمہ پر بننے والی دوسری ریاست ہے اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے جنہوں نے اس دین کو دہشتگردی کی بھیٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا جنرل آسیم منیر کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی پاک فوج کا مقصد اور نسبلین شہید یا غازی ہے موسیقی